اگر کرنے پہ آ جائے تو کیا نہیں ہو سکتا وائلنس اس لیے ہے کیونکہ ووٹوں کی راجنیتی ہو رہی ہے آج میں کہتا ہوں کہ دوہزار چوبیس کی سب کو فکر ہے لیکن دوہزار چوبیس میں کرنا کیا ہے یہ فکر کسی کو نہیں آئے ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ ووٹ دینا ہے جو بھارتی ہے جنتہ پارٹی سے ناراض ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت سے ان کو جانا ہے کچھ بھی ہو ان کو ہرانا ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں سوال ہے میرا کہ آپ نے نریضر مہدی کے انڈی اے کے دس سال دیکھ لیے اور اس سے پہلے یو پی اے کے منموہن سنگھ کے دس سال آپ نے دیکھے میں آپ سے کہتا ہوں ان دونوں دس سالوں پورے آزادی سے بات کہیں آج تک کی بات میں نہیں کرتا ان دو دس سالوں کا اگر تجزیہ کرنے آپ بیٹھیں گے تو یہ پائیں گے کہ اس یو پی اے سرکار کے پیچھے بھی آر ایس ایس کا ہاتھ تھا وہی دیش چلانے کا کام کر رہے تھے اور اس انڈی اے کے سرکار کے ساتھ بھی پورا پورا ان کا ہاتھ ہے اور وہی سرکار چلانے کا کام کر رہے ہیں ہمیں آر ایس ایس ویش ہندو پریشت اور بجردل کا علاج تلاش کر رہا ہے یہی مسئلے کا سب سے بڑا حل ہے ہمیں بہت بڑی طاقت ہے ہماری لیکن ہمیں باٹا گیا ہے تم مسلمان ہو تم دلیت ہو تم پچھڑے ہو اگر ہم تمام متحد ہو کر آج کھڑے ہو جائیں تو نہ انڈی اے ہمارے مقابلہ کر سکتی ہے اور نہ یہ انڈی اے والا گھر بتر ہمارے مقابلہ کر سکتا ہے اگر کرنا ہے اپنے دیش کیا کام کرنا ہے اپنے دیش کے لیے مرنے کا جذبہ رکھتے ہو تو آج اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ دلیت اور مسلم تمام کو متحد کرو تمام کے تمام متحد ہوں گے تو ہم تیسرا موڑچا بن سکتے ہیں اور برابر کی لڑائی لڑ سکتے ہیں اگر یہ ہمت ہے تو اس قسم کے اجلاس کا کوئی مطلب ہے اور اگر یہ ہمت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے انڈیا کے ساتھ چلے جاؤ چاہے انڈیا کے ساتھ چلے جاؤ یوں سمجھ لو کہ تم رسس کے ہی ساتھ جا رہے ہیں تو رسس کے ساتھ اگر جانا ہے تو آپ لوگ جانے لیکن ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ انشاءاللہ کسی بھی دیوت پر ہم رسس کو مضبوط نہیں ہونے دیں گے کانگریس کے جیتنے سے بھی رسس مضبوط ہوگی اور بھارتی جنترہ پارٹی کے جیتنے سے بھی رسس مضبوط ہوگی ہم دلیت ہیں او بی سی ہیں مینورٹیز ہیں یہ تمام لوگ اگر مل کر متحد ہو کر کھڑے ہو جائیں گے دیش پرین کی بھاونہ سے اگر کھڑے ہو جائیں گے تو میں نہیں سبشتا ہوں آپ اگر لڑنے کی حمد رہی ہے میں تو اتنی حمد رکھتا ہوں کہ الحمدللہ اگر تمام لوگ متحد ہونے کا وعدہ کریں ایمانداری کا وعدہ کریں تو انشاءاللہ تیسرا مورچہ بنایا جا سکتا ہے لیکن اگر تیسرا مورچہ نہیں بھی بنایا جا سکتا تو اتنا ضرور کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنا ایک متحدہ بہاد بنائیں اور کم سے کم اپنی شرطوں میں یہ رکھیں کہ اب ہم نے تمہارا جنتہ نہیں اٹھانا ہے ہمیں کم سے کم پچاس ٹکٹ چاہیے ہم خود جا کے اپنا کام ملت کو دلیتوں کو اپنا کام خود کرنے کی طاقت اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے مہتاجی کا تاوک اتار دو اور آج تو ہمیں کانگریس نے مہتاج سمجھا ہوا ہے کہ جائیں گے کہاں ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم مہتاج نہیں آئے ہم مہتاج نہیں آئے ہم اس بار دوہزار چوبیس ہندوستان کے لیے بہت اہم ہے اس کو غیر ذمہ داری سے اگر نظرانداز کر دیا اس کی اہمیت کو نظرانداز کر دیا ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی مستقبل تاہہ ہونا ہے دوہزار چوبیس پہ اور ہندوستان کس راہ پر جانا ہے ہندوستان کیسا ہندوستان بننا ہے یہ بھی دوہزار چوبیس نے تاہہ کرنا ہے اس لیے میرے بھائیوں کسی بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کا چھنٹہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار دیش بریم کی بھامنا سے ہمیں اپنا دیش پانچ سال کے لیے کسی کو دینا ہے ٹھے کے پر دینا ہے ہمیں ان سے بات کر دی چاہیے اپنا ٹینڈر دو پانچ سال کا ایجنڈہ بتاؤ روٹ میں بتاؤ کیسے چلاوگے پانچ سال کیا بزرنگ یہ بزرنگ دل کے ہندے وشویت پزیشن کے ہندے اسی طرح دہشت کردی بھیلاتے رائیں گے ایک ہزار سوال ہمارے پاس کانگریس سے بھی ہیں ایک ہزار سوال ہمارے پاس بھیجے پی سے بھی ہیں لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوال کرنے کا وقت نہیں رہا ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے اب وقت ہے ہمیں اپنے آپ کو آزمانے کا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا اس لیے میں کہتا ہوں ایس سی او بی سی بائنورٹیز تمام لوگ متحد ہو کر کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ اتنی بڑی طاقت بنو گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس تمہارا مقاملہ نہیں کر سکتے آخیر میں ایک بات کہہ کہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ابھی پرسوں کا واقعہ ہے انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں تو عادت ہے برداشت کر دیا آئے ہیں خود بم مارتے تھے کہتے تھے مسلمانوں نے مار دیا اور کانگریس والے ہمیں گرفتار کرتے تھے ہمارے بچوں پر آتنگ بات کا الزام لگایا جاتا تھا ہمارے بچوں کا جھوٹا انکارٹر کیا جاتا تھا یہ ساری تکلیفیں ہم نے دیکھ ہی ہے جہلی ہے برداشت کرتے رہے ہیں لیکن پاکستان میں جو کچھ ہوا دو روز پہلے یہ برداشت انصاف کرو ان کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے اگر ان پر ظلم کیا جائے گا تو تمہارا گھراؤ کیا جائے گا تمہارا بائیکارٹ کیا جائے گا ہیتوستان سے تمہاری ایمیس کی خمد کرائی جائے عیسائیوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا بائبل کو جلایا گیا میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی بے حرمتی اگر سوئیڈن میں کی گئی ہے تو پاکستان میں بائبل کو جلانے سے کیا اس کا ازالہ ہو جائے گا کیا قرآن کی عظمت بڑھ جائے گی قرآن کی جو عظمت ہے وہ اپنی جگہ ہے اور مسلمان ہمارے یہاں اسلام میں بدلہ لینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے ہمیں بدلہ نہیں لینا چاہیے اور ہمیں تمام کتابوں کا احترام کرنا چاہیے بائبل بھی ہماری کتاب ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں سب کی عزت کرتے ہیں تمام دھرموں کو ہم احترام دینا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں کسی مناخلت نہ کی جائے ہندوستان زندہ باد